اسلام علیکم ناظرین ناظرین ڈراما سلن مانی ساسو میں ڈرامی کا نیو ٹرسٹنگ پرومو نشر کر دیا گر آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ مزید کیا کچھ دیکھنے والے وہ بھی ہم بتانے والے پرڈکٹرانے والے پیشگی کرنے والے اور کون کون اس ڈرامی کا دیوانہ ہے وہ اینڈ تک اسے دیکھتے رہیے گا تو آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا بہت کچھ ہے وہ پتا چلے گا جن لوگوں نے چینل کو نہیں سبسکرائب کیا لازمی سے کرتے جنر چینل سبڑے کو سٹارٹ کر لیتا تو مانی ساسو میں ڈرامی کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہو کہ ناظرین مہرین یہاں پر آتی ہے اور ناظرین یہاں پر عروج کو جا ہے وہ بہت زیادہ جا ہے وہ پمپ کرتی ہے یہاں پر اپنائی سی اسے دکھاتی ہے عروج تم بہت زیادہ جا ہے وہ خوش رہنے والی پیاری سی لڑکی ہو لیکن یہاں پر میں کچھ دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تم یہاں پر بہت زیادہ بھجی بھجی رہت ہو اس کی کیا وجہ ہے تو ناظرین اس طرح سے یہ معلوم کرنا چاہتی ہے جس طرح سے اس نے وسائی سے بھی پوچھنے کوشش کی لیکن وہاں سے نہیں پتا چلا اور اب یہاں سے بھی اسے بالکل بھی نہیں پتا چلے گا کیونکہ یہاں پر اسے مہرین کے بارے میں پتا ہے کہ یہاں پر یہ پیار پیار میں مجھ سے ایسے پوچھے گی جب اگلوا لے گی تو یہاں پر میری بہت زیادہ بیستی کرے گی یہاں پر اس بات کا بہت ہی بڑا ایشو بنائے گی فساد بنا دے گی بہت کچھ یہ بات کو پھیلا دے گی الگ ہی رنگ دے دے گی اس وجہ سے یہاں پر یہ کسی نہ کسی طریقے سے جہاں وہ بات کو گھما دے گی کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے آنٹی اور جس کے بعد یہاں پر بات گھما کے وہاں سے مہرین کو بھیج دے گی اور مہرین کو بہت زیادہ گسائے گا اور آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگی بھی دیکھنے والے ہو کہ جلدی سے کمرے سے جہاں روج کو لے آئے گا یہاں پر سلمان کی آنکھوں پر جہاں ہاتھ رکھا لے گا کیونکہ یہاں پر اور اس کے آج بردے ہے اور یہاں پر اسے سرپرائز دینے والے ہیں شاہستہ ادریس اور نظرین سلمان اور یہاں پر نظرین بائی چانس وہاں پر آ جاتی ہے یہاں پر مہرین بھی اور اسے بہت زیادہ گسہ آ رہا ہوتا ہے اور جس کے بعد یہاں پر یہ اتنی زیادہ خوش نہیں ہوتی اور یہاں پر وہ پھر بھی کیک کار دیتی ہے ان سب کی خوشی کے لیے اور یہاں پر جب یہ کیک کار دیتی ہے سلمان شاہستہ بہت زیادہ کلیپنگ کرتے ہیں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں ہیپی برڈے کر رہے ہوتے ہیں اور جس کے بعد نظرین کیک وے کھایا جائے گا جس کے بعد نظرین یہاں پر مہرین کافی زیادہ غصے میں ہوگی کہ یہاں پر اس کی اس طرح سے کیوں برڈے منائی جا رہی ہے اور مجھے اتنا زیادہ بتایا بھی نہیں اور نظرین یہاں پر بلکل بھی اروج خوش نہیں ہوگی اور نظرین یہاں پر وہ یہی سوچ رہی ہوگی کہ میرے ماں باپ کون ہے اور یہاں پر میرا کیا اسی ڈیٹ کو بڑھتے ہیں جس کے بعد نظرین یہاں پر وہ بہت زیادہ سوچ سوچ کے رو رہی ہوگی یہاں پر کہ میں کس طرح سے اپنے حقیقی ماں باپ کو جاہاں وہاں ڈھونڈو اور نظرین اسی وجہ سے یہاں پر وہ کافی زیادہ سوچنے کے بعد یہاں پر عمل کرتی ہے شانزے کی باتوں پر جس کے بعد یہاں پر شانزے کو اپنے ساتھ لیتی ہے اور یہاں پر نصیمہ کے پاس چلے جاتے ہیں جس کے بعد نصیمہ کہتی ہے کہ یہاں پر بٹاؤ یہاں پر میری پیاری عروج کا یہاں پر اب تم نے کیا کہنا ہے جس کے بعد یہاں پر عروج کہتی ہے کہ اس بار میں نے کچھ کہنا نہیں ہے بلکہ سننا چاہتی ہوں کہ یہاں پر میں آپ کو کہاں سے ملی ہے پوری سٹوری سننی ہے جس کے بعد نظرین نصیمہ یہاں پر کافی زیادہ حیرت کے ساتھ دیکھنا شروع کر دے گی ماسٹر صاحب کے پاس اور نظرین جس کے بعد ماسٹر صاحب یہاں وہ آہستہ آہستہ وہ کہانی کو رویل کریں گے یہاں پر بتائیں گے کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ راستے سے گزر رہے تھے ابھی سنسان جنگلی علاقے کی طرف سے جس کے بعد نظرین یہاں پر وہ یہ بھی بتائے گا کہ یہاں پر نصیمہ کو بچے کی رونے کی واضح اور اس نے مجھے کہا کہ یہاں پر بچے کی رونے کی واضح آ رہی ہے جو جا کر دیکھ کر آؤ جس کے بعد میں نے جلدی سے موٹرسائیکل کھڑی کہ یہاں پر میں جو ہے وہ پیچھا کرتے کرتے آواز کے وہاں تمہارے تک پہنچ گیا جس کے بعد میں نے اٹھایا تمہیں اور جس کے بعد یہاں پر میں نے آ کر نصیمہ کو دکھایا کہ ہاں یہاں پر تو سچ موچے ایک جہاں وہ بچہ پڑا ہوا ہے جس کے بعد یہاں پر نصیمہ بتا رہی ہوتی ہے کہ یہاں پر میں نے آپ کو کہا تھا نا یہاں پر یہ بچائے جہاں زیادہ رو رہی ہے جس کے بعد نظرین یہاں پر آگے سے یہ لوگ کہیں گے کہ یہاں پر ہم جہاں آس پاس دھونڈتے ہیں لیکن یہاں پر نصیمہ نے کہا کہ یہاں پر نہیں یہاں بھوکی ہوگی اسے ہم گھر لے کر چلتے ہیں بعد میں اس کے ریل ماں باپ کو جہاں وہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے جس کے بعد جیسے ہی گھر کے بعد میں نے یہاں پر تمہیں جہاں وہ پورے علاقے میں جہاں پر تم مجھے ملی تھی یہاں پر میں تمہیں لے کر گھومتا رہا کہ یہاں پر یہ بچی جہاں وہ کسی کی گھومی تو نہیں ہے جس کے بعد سب نے جہاں پہچانے سے انکار کر دیا جس کے بعد نظرین یہاں پر آگے سے روز پوچھتی ہے کہ یہاں پر آپ پولیس ٹیشن میں جا کر آپ نے رپورٹ نہیں کروائی تھی جس کے بعد یہاں پر روز کا باپ کہتا ہے کہ یہاں پر میں نے جہاں وہ پولیس ٹیشن میں بھی گیا تھا لیکن وہاں پر کسی بھی گمشدگی کی جہاں رپورٹ نہیں تھی اس وجہ سے میں جہاں واپس لوٹ آیا اور اس کے ساس نصیمہ یہ بھی کہتی ہم نے یہ سمجھا کہ یہاں پر قدرت نے جہاں ہمیں بہت زیادہ انمول ایک جہاں وہ گفت دے دیا ہے جس کے بعد نظرین یہاں پر یہ کافی زیادہ شوقت ہو جاتی ہے تب موقع پہ یہاں پر کوئی نہیں ملا تو یہاں پر اب کس طرح سے ملے گا جس کی وجہ سے یہاں پر یہ بہت زیادہ سوچنے کے بعد نظرین یہاں پر شانزے کو ساتھ لے کے جہاں وہ پولیس ٹیشن کی طرف نکل جاتی اور یہاں پر شانزے سے بات بھی کرے گی کہ یہاں پر ہم نے جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو ڈھونڈ کے ہی رہنا ہے اور یہاں پر پولیس اس میں یہاں پر بہتر ہماری مدد کر سکتی ہے وہ کچھ پرانے ریکورڈز مل ہی جائیں گے جس کے بعد نظرین یہ جیسے ہی تھانے پونٹی ہیں تو جا کر ڈریکٹر پولیس آفیسر سے بات کرتی ہیں اور یہاں پر بات شروع کر دیتے ہیں کہ پچیس سال پہلے ایک جو ہے بچی گمی تھی اور اس کی جو ہے وہ گم شدگی کی جو ہے آپ کے پاس رپورٹ ہوگی آپ جو ہے پچیس سال پہلے کے جو ہے ریکورڈز وغیرہ نکالیں جس کے بعد نظرین پولیس والا کہنا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں یہاں پر یہ تو بہت ہی بڑا اور بہت ہی زیادہ پرانا کیس ہے روج کے انسپیکٹر کہتا ہے کہ یہاں پر اس دوران میں پچیس سال کے یہاں پر بہت ہی زیادہ بارشیں ہوئیں بہت زیادہ سلاف وغیرہ آیا یہاں پر پولیس کے بہت سارے جو ہے وہ ریکورڈز وغیرہ جو ہے وہ خراب ہوگے ختم ہوگے تو یہاں پر یہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے سب کوئی ڈھونڈ رہا ہے جس کے بعد یہاں پر روج بہت زیادہ ریکویسٹ کرتی ہے پلیس 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 آپ یہاں پر ڈھونڈے کسی کے زندگی کا یہاں پر فیصلہ ہے اور نظرین یہ سب کچھ دیکھ کے یہاں پر کافی زیادہ ایموشنل بھی ہو رہی ہوتی ہے یہاں پر سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے یہاں پر شانزے ہماری اروج کو کہ یہاں پر اتنی زیادہ ٹینشن مطلب ہو یہاں پر جتنا ان سے ہو سکے گا وہ کریں گے اور شاید وہ حوپ بھی دلائیں گے کہ یہاں پر ہم سے جتنا ہو سکے گا ہم جاہے وہ اپنا کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد نظرین یہاں پر یہ جو ہے وہ واپس گھر کو چل پڑیں گے اور نظرین پھر بھی یہاں پر کافی زیادہ ٹینشن میں روج ہوگی کہ یہاں پر آخر مجھے جا ہے وہ کچھ کیوں نہیں مر رہا یہاں پر ریکورٹس ہی یہاں پر آخری جو ہے میرے پاس ہر بات تھا تو یہاں پر وہ بھی جو ہے وہ شاید اب نہیں ملیں گے تو یہاں پر میں کس طرح سے ڈھونڈوں گی جس کے بعد یہاں پر تھوڑی بہت جو ہے وہ اسے آسد دے گی یہاں پر شانزے کے بلکل ٹینشن مطلب جیسے یہ گھر آئے گی تو نظرین یہاں پر پہلے سے ہی یہاں پر پورٹ مل چکی ہوگی یہاں پر سلمان کو جس کے پر سلمان پوچھے گا کہاں گئی تھی اور یہاں پر جو ہے یہ جھوٹ بول دے گی عروج کے یہاں پر ایسے ہی میں کام کے لیے گئی تھی جس کے بعد یہ جو ہے اپنا کام کرنے لگے کوئی چیز پکڑنے لگے گی کہ یہاں پر سلمان کہے گا کہ یہاں پر پولیس ٹیشن میں گئی تھی اور یہاں پر ایک بچی کی رپورٹ وہ بھی پچیس سال پرانی یہاں پر اس کیسے تمہارا کیا تعلق ہے عروج مجھے بتاؤ جس کے بعد ناظرین عروج کا ایک دم سے جہاں وہ آنکھیں کھل جاتی ہیں یہاں پر وہ شوق دہو جاتی ہے کہ سلمان کو یہ ساری کس ساری باتیں پتا لگیں تو لگیں کیسے اور ناظرین یہاں پر یہ جب بہت زیادہ اسے سرار کرے گا تو ناظرین یہ بھی پوچھنے کوشش کرے گی کہ آخر تمہیں یہ سب کچھ بتایا تو بتایا کس نے اس کے بعد ناظرین یہاں پر شاید یہ بتایا کہ وہاں پر میرا جاننے والا تھا اور اس نے بتایا اور اس سے یہاں پر مجھے ساری کے ساری انفرمیشن ملی جس کے بعد ناظرین یہاں پر شاید ہو سکتا ہے کہ عروج یہاں پر اس سلمان کو یوز کرے اور یہاں پر اپنا نہ بتائے اور کہے کہ یہاں پر ایک میری دوستی اور وہ اس طرح سے بچھڑی یہ ہوا وہ ہوا اور یہاں پر کافی زیادہ اس طرح سے اسے الجھا کے یہاں پر کہے گے کہ پولیس والوں سے زیادہ سے زیادہ کام تم خود لوگے یہاں پر پیسے لگاؤ گے تو یہاں پر پچھلے ریکورڈز سب کچھ مل جائے گا جس کے بعد ناظرین سلمان یہاں پر وہ پہلے شاید نہ مانے لیکن بعد میں اسے ماننا پڑے گا اور ناظرین جس کے بعد یہاں پر شریعہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں پر اپنی دوست یہاں پر شانزے کا ہی نام لگا دے آپ لوگ کے لگتا ہے کیونکہ اس نے خود تو بچنا ہے جس کے بعد ناظرین سلمان بھی اس کی جو ہے وہ پوری پوری مدد کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اپنی ماں کو بھی بتائے گا کہ یہاں پر یہ معاملہ ہے اس وجہ سے یہ تنی زیادہ پریشان ہے اور یہاں پر اپنی ماں سے شاید اس کا جا ہے وہ معاملہ سوٹ آؤٹ ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ناظرین آپ لوگ یہ بتائے گا کہ یہاں پر جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ نہیں دکھایا جا رہا ادریس والا معاملہ نہیں دکھایا جا رہا اور اس کے علاوہ یہاں پر مہرین کوئی جو ہے وہ آگے کس طرح سے اس کے سامنے رویل ہوگا جب اسے پتا چلے گا کہ یہاں پر یہ اس کی بیٹی ہے تب ناظرین کیا ہوگا یہ چیزیں جو ہے وہ بھی دکھانی چاہیے یا نہیں دکھانی چاہیے آپ لوگ ضرور سے بتاتے جائے گا یہ کچھ ہماری تھوڑی سی پرڈکشن بھی تھی آپ لوگ بتائیے گا ہونے چاہیے نہیں ضرور سے بتائے گا کے بار فرنز اللہ حافظ